اسلام علیکم دوستو یہ کہانی ہے انیس سو ارتیس کی کیریلی نام کے ایک شخص کی جو کہ ہنگیرین فوج کا ایک سپاہی تھا دوستو یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہے اگر انسان کا حوصلہ بلند ہو اور جذبہ قائم ہو تو انسان ناممکن کو بھی ممکن کرتا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اس پہ نہیں جو اس کے پاس نہیں تھا جو اس سے چلا گیا تھا بلکہ اس پہ جو اس کے پاس تھا تو کیا تھا اس کے پاس ایک الٹا ہاتھ ایک ایسا ہاتھ جس سے وہ لکھ بھی نہیں پاتا جس میں کبھی اس نے پسٹل پکڑا ہی نہیں تھا ایک مہینے تک اس کا علاج چلا جس میں ہینڈ گرنٹ پھٹا تھا اور ٹھیک ایک مہینے بعد وہ باہر آیا اور پھر سے اس نے ٹریننگ شروع کر دی اپنے الٹے ہاتھ کے لئے ٹریننگ کے ایک سال بعد یعنی انیس سو انتالیس میں وہ واپس آیا نیشنل چیمپینشپ ہو رہی تھی وہیں پہ ہنگری میں باقی بھی بہت سارے پسٹل شوٹر تھے وہاں پہ انہوں نے جا کے اسے گلے لگایا اور اسے ویلکم کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے جذبہ یہ ہوتا ہے حوصلہ کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی تم یہاں آئے ہو ہمیں دیکھنے کے لئے ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لئے کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک سال تک اپنے الٹے ہاتھ کے لئے ٹریننگ کر رہا تھا اور اس نے جواب دیا کہ میں یہاں تم لوگوں کا حوصلہ بڑھانے نہیں آیا تم لوگوں سے کمپیٹیشن کرنے آیا ہوں تم لوگوں سے لڑنے آیا ہوں تیار ہو جاؤ ایک ہاتھ وہ بھی الٹا پھر بھی وہ اس کو چیلنج کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا حوصلہ بلند تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کر سکتا ہوں میں کر لوں گا مقابلہ شروع ہوا باقی سب جو وہاں تھے وہ مقابلہ کر رہے تھے اپنے دو ہاتھوں سے اور یہ کر رہا تھا اپنے ایک ہاتھ سے وہ بھی الٹا تو کون جیتا کہہ رہے لئے لیکن وہ یہاں بھی نہیں رکا وہ اس کا مقصد کلیر تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ کو اس ملک کا نہیں پوری دنیا کا بہترین شوٹر ہینڈ بنانا ہے اس نے پھر سے اپنا سارا مائنڈ سیٹ کیا پورا فوکس کیا 1940 پہ جس میں اولمپکس ہونے والے تھے لیکن 1940 کے اولمپکس کینسل ہو گئے وائلڈ وار کی وجہ سے دوسری عالمی جنگ کی وجہ سے اس نے اپنا سارا فوکس اٹھا کر 1944 پہ رکھ دیا جو اولمپکس ہونے والے تھے 1944 میں لیکن وہ بھی کینسل ہو گئے وائلڈ وار کی وجہ سے اب اب اس نے اپنا سارا فوکس اٹھا کر رکھ دیا 1948 کے اولمپکس پہ 1938 میں اس کی عمر تھی 28 سال اور 1948 میں اس کی عمر ہو چکی تھی 38 سال عمر کا تقاضہ بھی ہوتا ہے اور جو نوجوان پلئرز ٹریننگ کر کے آتے ہیں ان سے مقابلہ کرنا اور ان کو شکست دینا مشکل ہو جاتا ہے لیکن مشکل نام کا وائلڈ تھا ہی نہیں اس کی لائف میں وہ گیا پوری دنیا کے بیس شوٹر آئے تھے اور وہ مقابلہ کر رہے تھے اپنے دو ہاتھوں سے اور یہ مقابلہ کر رہا تھا اپنے ایک ہاتھ سے موسیقی موسیقی موسیقی